میری بیوی میرے پاس آنے کی جب تمنہ کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے کوئی مسئلہ واقعی ہوتا ہے یا بیوی خود گھڑتی ہے مسئلہ یہ وضعات نہ کرو نا ہونا آنا چاہتی ہو تو کوئی مسئلہ بتا دے گی یہ ہو گیا اور فلا ہو گیا اور فلا ہو گیا اس سے سیدھی بات کرو گی اب آتی ہو تو آؤ ورنہ طلاق نامے کا انتظار ہوتا ہے دیکھو آتی ہے یا نہیں آتی بھئی تم لوگ بھی تو بڑی دیادتی کرتے ہو نا کہ دو دو سال چار چار سال غیر ملکوں میں رہتے ہوئے اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو کیا وہ فرشتہ ہیں معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں تو پھر اگر ان سے کوئی گناہ ہوگا وہ بھی تم پر لکھا جائے یا ساتھ رکھو یا ہر سال میں کم از کم دو دفعہ جاؤ ایک دفعہ منتبالو ایک دفعہ جاؤ حقوق نے فیضرہ کیا تھا کہ چھے مہینے سے زیادہ کسی مجاہد کو محاز میں درکھا جائے اس کو واپس بیجو گھر میں اور یہاں سے اور مجاہد بیجو کہتے ہیں کہ میں کمپنی میں ملازم ہوں میری وجہ ماشاءاللہ سولہ ہزار ریال تنخواہ ہے غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں لیکن مجھے داڑی نہیں رکھنے دیتے کوشش کریں اسی جگہ کمپنی تلاش کرتے ہیں جب کوئی اور جگہ مل جائے پھر چل جائے یا پھر اللہ پہ بروسہ کریں رزق دینے والا اللہ ہے تم جب حضور کی سنت پہ عمل کرو گے تو اللہ تمہیں بوخا تو نہیں پھارے آپ اگر انجینئر ہیں بے روزگار ہیں تو آپ جو ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں اور صالح اولاد بھی اللہ عطا فرمائے ان کے لئے بھی آپ گھر میں ساز بہو کا جو جھگڑا رہتا ہے اس کے اللہ پہ علف بین قلوبے و اصل ازاد بیمی ہیں شیطانی اور گندے خیالات آتے ہیں آپ اس تقفال کرتے رہیں وہ خیال بلے ڈالنے پر باز نہیں آتا تم اچھا ہی سے باز کیوں آتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ ادھالی علیہ العظیم پڑھا کریں وہ ایک مذر کا واقعہ آتا ہے دریاں کے کنانے بیٹھے تھے کہا کہ ایک بچھو ڈوب رہا ہے تو انہیں اس کے نیچے ہاتھ دیا بچھو کو اٹھایا نکال لے کے اسے ڈنگ مال دیا وہ پھر گر گیا انہیں پھر اٹھایا وہ پھر ڈنگ مال دیا تو ایک آدمی گزرا اس نے کہا اللہ کے بندے کیا تم پاگل ہو وہ بال پر تمہیں ڈنگ مال رہا ہے انہیں کہا یار وہ بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں اچھی عادت کیل چھوڑھوں